بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو سیکرٹ ریسپیز آج ہم اپنے کچن میں کوئی ریسپی نہیں بنا رہے ہیں لیکن ہم آپ کو دھنیا پودینہ اور مرچوں کی چٹنی بتائیں گے جو پاورڈر فارم میں ہوگی اور ہم اس کو ڈرائی کر کے ایٹ ٹائٹ باکس میں محفوظ کر لیں گے تو میری ویڈیو کو لاس تک دیکھیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میتھرٹ ضرور پسندائے گا بہت ہی ایزی ہے تو آپ اس کو ضرور پرائے کیجئے گا ایک گڑی ہم نے یہاں دیکھیں دھنیا کی لے لی ہے اور اس کو ہم اچھے سے صاف کر لیں گے کوئی گندہ پتہ یا گھاس وغیرہ ہو تو وہ اس کو نکال لیں آپ اور ان کی ڈنڈیاں ہم نے ساری ریموف نہیں کرنی تھوڑ تھوڑی سی ریموف کریں گے کیونکہ یہ دیکھیں باریک اس کے ہیں تو ادھر ایک گڑی ہم نے پودینے کی لے لی ہے اور اس طرح سے ہم اس کا ایک ایک پتہ تار لیں گے تو دس صدد ہم نے یہ ہری میرچے لی ہیں اس کی بھی ڈنڈیاں جو ہیں ہم ریموف کر دیں گے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو رفلی چوب کر لیں گے بڑا بڑا پھر ہم اس کو دو تین پانی دھویں گے اسی طرح سے ہم پودینہ بھی دھویں گے دو تین پانی اور دھو کر اس کو ٹوکری میں آپ نے ایک گھنٹہ رکھنا ہے اور اس طرح ہی اُلٹ پلٹ کرتے رہنا ہے اور پھر جب پانی اس کا ذرا نکل جائے تو پھر آپ نے کسی بڑی سی ڈش میں ڈال کے اس کو پنکھے کے نیچے دو تین دن تک اس کو چھاؤں میں خوشک کرنا ہے تو یہ تین دن میں بلکل ڈرائ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو پاودر فارم میں بنا لیں گے اسی طرح یہ ہم نے پودینہ بھی دو تین پانی دھو لیں گے اچھے سے اور اس کو کسی یہ ٹوکری میں نکال لیں گے اور جب ایک گھنٹے بعد اس کا پانی نکل جائے گا تو اس کو کسی بڑی سی ڈش میں ڈال کے آپ نے پنکھے کے نیچے اس کو رکھنا ہے تو جی یہ تین چار دن ہم نے رکھا تھا تو یہ دیکھیں ہری مرچے جو ہیں یہ ڈرائ ہو چکی ہیں اسی طرح یہ دیکھیں دھنیا بھی ہم نے اسی طرح دو تین دن پانکھے کے نیچے رکھا تھا بڑی سی ڈش میں ڈال کے اور پودینے کو بھی اور ہم اس کو اُلٹ پلٹ کرتے رہے تھے تو یہ بلکل ڈرائ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو جو مسالہ پیسنے والی ہماری مشین ہے اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو بلکل فائن پاودر بنا لیں گے یہ ون ٹی سپون ہم نے نمک لیا ہے اور ٹو تھری پینچز ہم نے گرین کلر لیا ہے یہ پودینہ ڈال کے ہم اس کو گرینڈ کریں گے اور باریک پاودر اس کا بنا لیں گے تو آپ رمضان و مبارک کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے تو اسی طرح بنا کے رکھ لیں چٹ پر آپ کی چٹنی تیار ہو جائے گی تو جی یہ بلکل پاودر بن گیا ہے تو اب ہم اسی طرح سے ہری مرچے اور دھنیا ڈال کے بھی اس کا پاودر بنا لیں گے اور سٹینر کی مدد سے پھر ہم اس کو چھان لیں گے اور بلکل باریک پاودر اس کا بنا لیں گے تو اسی طرح آپ بنا کے رکھیں تو پھر جھٹ پر ہماری چٹنی تیار ہو جائے گی اور ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا رمضان و مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہوتی ہے اسی لئے اس طرح کے آپ چیزیں کر کے رکھیں کہ ٹائم آپ کا کم سے کم ویسٹ ہو تو یہ دیکھیں اس کا فائن پاودر بن گیا ہے اب ہم نے اس میں نمک شامل کرنا ہے اور دو تین چھٹکی ہم نے گرین کلر تاکہ اس کا اچھا سا کلر آ جائے تو اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اب ہم نے تھوڑا سا پانی لیا ہے اور اس میں اچھا سا مکس کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری گرین چٹنی ریڈی ہو گئی ہے اسی طرح آپ دہی میں بھی ڈال کے دہی والی چٹنی بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی چٹ پٹ جلدی سے بن جاتی ہے اور فریش کلر بھی رہتا ہے اس کا اسی طرح سے گرین کلر تو آپ اس کو ضرور میرے میرے میتھر کو ٹرائی کیجئے گا اور اب ہم اس کو ایٹ ٹائٹ باکس میں بند کر کے چھ ماہ تک ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایکن کا بٹن بھی پریس کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور یہ بلکل فری ہے تینک یو فر واشنگ اللہ حافظ